بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے سجانے کا مقصد مطلب اور مدہ فقط اتنا تھا کہ وہ بی بی پاک سیدہ عزارہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکے اس درسگاہ کے بانی اور اس کانفرنس کے سرپرست جناب پہکر اخلاص و محبت محب السادات جناب حضرت علامہ مولانا کاری غلام محمد چشتی صاحب تھے اور اس کانفرنس میں صدارت حضرت فخر السادات عالی نصب جناب سید امتعاز حسین شاہ صاحب نے کی اور اس کانفرنس میں سرپرستی جو تھی وہ بھی آوان فیملی کے چشم و چاراغ قاضی فیملی کے چشم و چاراغ جناب خانوادہ چشتیہ کی ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت جناب ساہبزادہ علامہ پیر قاضی محمد کمر الدین چشتی نظامی صاحب نے کی ہر دو احباب میرے ساتھ موجود ہیں کاری صاحب قبلہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے آج آپ نے یہ خوبصورت کانفرنس جو ہے وہ اپنے آسانے پر اپنی درسگاہ میں جو ہے اس کا انعقاد کیا میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا تعلق آوان برادری سے ہے تو کیسے خیال آیا اس کانفرنس کے انعقاد کا آپ کے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام ان علیقا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا سیدی یا حبیب اللہ شاہ جی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کانفرنس میں بھی شریک ہوئے اور آپ نے کانفرنس میں جو خطابات مشایخ اور علماء نے کیے وہ بھی آپ نے سمات فرمائے آپ نے کانفرنس کو زینت بخشی آپ کا شکریہ گزارش یہ ہے کہ ہر دور میں ہی جو آوان ہیں وہ حضرت شہنشاہ وفا ابن مرتضی حضرت غازی اباس علمدار علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جب بھی ضرورت پڑی آل رسول سے وفا کے اظہار کی تو ہر دور میں آوان فیملی نے آوان برادری نے آوان خاندان نے کھلا مکھلا اظہار وفا کیا اب بھی جب پاکستان میں مختلف اطراف سے آل بیعت اطہار کے خلاف کچھ لوگ بولنا شروع ہوئے اور بطور خاص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ نافع راضی مردیہ ام الحسنین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ کی ذات پر کچھ لوگوں کی طرف سے انتہائی گستاخانہ جملے سننے کو ملے تو ہم نے اس حوالے سے یہاں پر کانفرنس کا اعتمام کیا آوان خاندان کی طرف سے جو آوان مساجد میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں جو مسند ارشاد پر بیٹھ کے لوگوں کی روحانی تربیت کر رہے ہیں وہ سب آوان یہاں پر یہ آواز اس لیے بلند کی گئی کہ ہمارے بابا جی نے ہمارے بابا ہماری جد حضرت غازی ابباس نے آل زہرہ کی غلامی میں اپنے بازو کلم کروائے کربلا میں اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو ہم آج بھی اظہار وفا کر رہے ہیں کہ بارال ہم کل بھی سیدہ زہرہ اور سیدہ زہرہ کے بچوں کے غلام تھے آج بھی ہم غلام ہیں اور اگر کوئی کربلا بپا کرنا چاہتا ہے تو آوان سیدہ زہرہ کے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی سیدہ زہرہ کے بچوں کی غلامی کے لیے ان کے قدموں میں حاضر ہوں گے اگر کوئی ایسی صفیں بنتی ہیں تو آوان سعداد کی آل زہرہ کی نوکری کرتے ہوئے ان صفوں میں کھڑے ہوں گے جن صفوں کی قیادت سیدہ خاتون جنت کے شہزادے کر رہے ہوں گے کربلا میں چاہوں گا اس کانفرنس کا ایک واضح پیغام یقیناً امت مسلمہ میں گیا ہے آپ آج سوشیوی کے ذریعے سے کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے بس یہی گزارش ہے کہ پوری پاکستانی قوم بطور خاص اس وقت ہم پاکستان میں اور پاکستان کی حوالے سے ارز کروں گا کہ ہم کسی بھی قسم کی فرقواریت کے متحمل نہیں ہو سکتے کچھ قوتیں جو ہیں وہ صحابہ کے حوالے سے آلِ بیعت کی گستاخییں کر رہی ہیں اور کچھ قوتیں جو ہیں وہ آلِ بیعت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کی گستاخی اور کچھ صحابہ کا نام لے کر کے آلِ بیعت کی گستاخی کر کے فرقواریت کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں آگ بھڑکائی جائے اور ہم جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں اور ہم جو مشایخ کے ماننے والے ہیں ہمارے حضور حضور سیدی بابو جی کریم لجپال گرلہ شیف والے بادشاہ آپ نے تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا چونکہ حضور تاجدار گرلہ شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین آلہ حضرت سیدنا سید خاجہ پیر محر علی شاگیلانی گرلوی رضی اللہ عنہ کا انیس سو سنتی میں وصال ہو چکا تھا تو انیس سو سنتیس کے بعد سنتالیس لجپال بابو جی رحمت اللہ علیہ نے پورا ساتھ دیا پاکستان بنانے میں حضرت قید عاظم کا اور دیگر مشایخ اور علماء اکرام کا تو لہٰذا مشایخ کی یہ پاکستان جو ہے یہ مینتوں کا دعاوں کا اور کوشوں کا نتیجہ ہے تو ہم جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں ہم کسی طور بر بھی پاکستان میں آگ پڑکانا آگ کے حوالے سے جو شولے ہیں ان شولوں کے بڑکانے والوں کو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نہ ہم صحابہ کے حوالے سے کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آل بیعت کے حوالے سے کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں بہت شکریہ کاری صاحب محترم ناظرین اللامہ صاحبزادہ پیر قاضی محمد کمرودین چشتی نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سب بہت شکریہ ہمیں وقت محمد فرمانے کے لیے آپ کی خدمات اہل بیعت پاک کے حوالے سے اور مسئلہ کے حق اہل سنت کے لیے کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے آپ نے علل اعلان محبت اہل بیعت کا جو ہے وہ پرچار کیا ہے بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے آئیں بارہ امام کانفرنس کا بھی انعقاد یقیناً آپ کی محبتوں کا غماز ہے کیا فرمانا جائیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وصلی علیہ سب سے پہلے میں سو چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص شاہ جی آپ کا کہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی پاکستان کے اندر یا بیرون ملک میں کوئی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھے ضرور موقع دیتے ہیں تو اس طرح آپ نے بارہ امام کنفرنس کے حوالے سے بات کی ہے میرے محمدو حضور قبلہ کاری غلام محمد چشتی صاحب نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو کی ہم نے دو ہزار چودہ کے اندر جب پہلی مرتبہ یہ کنفرنس شروع کی تو دائیں بائیں سے بہت توفان اٹھے میرے خلاف کتابیں لکھی گئیں مجھے گالیاں دیں گئی ترہ ترہ کے الزامات لگے لیکن میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اور ریکوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس وقت سرپرستی میں جس عالم دین اور جس شخصیت کا بنیادی کردار ہے ان کا نام ہے حضرت قبلہ کاری غلام محمد چشتی دامت برکات ملکدسیہ اور آپ نے آستانہ علیہ پڑی شیف کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعامن کیا اور اس کانفرانس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر کی جائے اور لیکن بدنشیبی ہے کہ آج بھی کچھ ایسے جراسی موجود ہیں کیوں کھٹک رہا ہے تیرے دل میں غم حسین کیوں کھٹک رہا ہے تیرے دل میں غم حسین لگتا ہے تیرے خون میں اب بھی یزید باقی ہے لگتا ہے تیرے خون میں اب بھی یزید باقی ہے تو وہ جو بارہ امام کانفرنس کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ملت اسلامیہ کے اندر آلہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو محبت ہے جو عشق ہے وہ شم فروضہ کی جائے کھٹک سب اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مشایخ نے ہمیشہ پاکستان بچانے کی بات کی کیونکہ یہی پاکستان بنانے والے ہیں امن پاکستان میں قائم مشایخ نے رکھا اور اولیاء کرام کی جماعت نے رکھا کیا میسیج دیں گے آپ کا تعلق بھی اولیاء کرام کی جماعت سے ہے آپ کا تعلق بھی آستانے سے ہے کیا پیغام اور میسیج دینا چاہیں گے آپ میں یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ یہ آل سنت و جماعت کو یہ احزاز حاصل ہے کہ حضرت قیدیعظم محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو سب سے زیادہ تاریخ جس نے مومنٹ کی ہے وہ مشایخ کی تاریخ تھی جس طرح مجھ سے قبل حضور قبل محمد چشتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت اقدس حضور قبل بابو جی سرکا پیر صاحب آفمان کی شریف پیر صاحب آفزر کوڑی شریف امیر ملت سگد جماعت علی شاہ صاحب اور میرے حضور کے بلای عالم پیر سگد محمد فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عزب اللہ جماعت بنا کے قیادیعظم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پورا پارٹسپیشن کی تو یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان اولیاء نے ہی بنایا ہے پاکستان اولیاء نے بنایا ہے اور اولیاء کاملین نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اولیاء کے ماننے والے ہی اسے بچائیں گے جیسے وہ بڑا مشہور امنارہ بھی لگاتے ہیں پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اور حضور شاق الاسلام والے مسلمین حضرت خاجہ محمد کمر الدین شیلی رحمت اللہ پاکستان کی جب بات آتی تو یہ شیر ضرور پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ کے چینل کے لیے میں خوبصورت شیر پڑھ رہا ہوں کہ خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی سمکھائی ہے اور اس ساری صورتحال کے پیش ہم اس لیے خاموش ہیں چپ ہیں اس لیے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون وہ سمجھ بیٹے ہیں کہ مجھے قوت للکار نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں پاکستان کا استقام چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں حضور کے صحابہ سے بھی اور حضور کی آل سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ بارے دیگر میں ہر دو حباب کا مشکور ہوں اور انہیں خراج تحسین اور صحیح سے محبت پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت پاک کی محبت پر انہوں نے ایک واضح میسج اور پیغام دے دیا ہے اب ذمہ داری اداروں کی ہے کہ وہ ایسے اناثر کا تدارک کریں اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ پاکستان کا امن قائم رہ سکے یہ مملکت جو رسول اللہ کے سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجئے اللہ نگے با موسیقی